یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور یہ رمضان المبارک کی جاتی گڑیاں اور یہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات جس میں دن کو بھی نمازیوں کی تعداد سے اللہ کے گر آباد نظر آتے تھے اور رات کو ترابی کے اندر قرآن سننے سنانے کا پر کیف منظر اور محول کہ جس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہتا تھا وہ منظر بھی وہ گڑیاں بھی جانے کے قریب ہیں اس لیے یہ آخری لمحات یہ انسان کے فکر اور غور کرنے کے ہیں آج کے اس جمعہ المبارک کے اندر آپ کو عید کی نماز سے پہلے کہ کچھ مسنون اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ تاکہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے وہ سنت اعمال اپنا کر آئیں غسل تو ہر کسی نے کرنے ہیں لیکن کوئی اس نیت سے غسل کرے گا کہ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا میں آج ان کی سنت کی اتباع میں غسل کروں گا کپڑے تو ہر کسی نے خریدنے ہیں اگر اس نیت سے خریدے کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ آلہ سے آلہ کپڑے پہنو میں اس نیت سے کپڑے پہنوں گا تو اس لیے کچھ مسنون اعمال بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ عید کی مبارک رات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور اسی طرح عید کے چاند کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی پہلی بات یہ ہے کہ عید کا چاند چاند کوئی بھی ہو وہ ربیال اول کا ہو ربیال ثانی کا ہو جماد الاولہ کا ہو جماد الثانی کا ہو کسی مہینے کا بھی چاند ہو تو ہمیں چاند دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام بڑے شوق و ذوق کے ساتھ چاند کو دیکھا کرتے تھے آج ہم چاند کو دیکھنے کی بجائے ٹیلی ویزن کے آگے بیٹھ کر تو یہ دیکھتے ہیں کہ خبر کے آتی ہے خود اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھنے کی ہم احمد نہیں کرتے ٹھیک ہے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں چاند نظر آئے گا تو سنت پوری ہوگی چاہے نظر آئے نہ آئے صرف اس نیت سے چہرہ اٹھا کر دیکھنا کہ اللہ کے نبی بھی چاند کو دیکھا کرتے تھے ہم بھی چاند کو دیکھا کریں گے تو اس لیے رمضان کے اندر خاص طور پر رمضان المبارک کا چاند اور عید کا چاند دیکھنے کا ہم احتمام کریں اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں اگر کسی کو یہ دعا نہ آتی ہو تو وہ یوں اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تُو نے یہ رمضان کے مہینے کا چاند ہمارے اوپر ایمان کی حالت میں ظاہر کیا تیرا شکر ہے اللہ میں مومن ہوں تُو نے اسلام کی حالت میں ظاہر کیا تیرا شکر ہے اللہ میں مسلمان ہوں اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے یہ کتنی پیاری اور کتنی مبارک دعا ہے اگر یہ دعا آئے تو دعا پڑھیں اگر دعا نہ آئے تو اس کا ترجمہ پڑھئے اور دوسری چاند دیکھنے کے اندر ایک غلط فہمی کہ یہ ہے کہ لوگ چاند دیکھتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ چاند تو دو دن کا لگتا ہے لگتا ہے اس دفعہ پاکستان والے ایک روزہ کھا گئے اور یہ چاند کا مٹاپہ اور گولائی بتاتی ہے کہ یہ چاند بڑا ہے یہ بات شریعت کے بھی خلاف ہے علم فلکیات کے بھی خلاف ہے شریعت کے خلاف اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام نے انشاد ترمایا انہ من اشترات الساعتی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ چاند دیکھ کر کہیں گے کہ یہ چاند دو دن کا محسوس ہوتا ہے آپ علیہ السلام اس کو قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں اور ہمارے تجربہ کار لوگ اس کو بڑا چاند بتا کر فقر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنی بڑی بات کر دی اس لیے دوستو چاند دیکھیں اور آپ علیہ السلام نے ارشاد ترمایا سومو لرؤیتی ہی وا افترو لرؤیتی ہی چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرو چاند دیکھ کر عید کرو آج بہت سارے دانشور ایسے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے کیا رویت حلال کمیٹی کے اوپر پیسے خرچ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بس حساب لگاؤ اور عید کا اعلان کر دو حساب لگاؤ چاند کے رمضان کا اعلان کر دو ٹھیک ہے آپ کے حسابات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی کا فرمان کہاں جائے آپ نے یہ جو ارشاد ترمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب لگا کر عید کر لینا اگر رمضان کا مہینہ 29 کا ہو تب بھی اتنے ہی عجر ملے گا اگر رمضان کا مہینہ 30 کا ہو جائے تب بھی اتنے ہی عجر ملے گا کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد ترمایا دو مہینے ایسے ہیں جن کا عجر و ثواب کبھی بھی کم نہیں ہوتا آپ نے فرمایا ایک رمضان کا مہینہ ہے ایک ذلحجہ کا مہینہ ہے چاہے وہ 29 کا ہو جائے چاہے وہ 30 کا ہو جائے عجر و ثواب پورا ملے گا اس لیے یہ بزرگی دکھانے کی ضرورت نہیں کہ یار 30 کے روزے ہو جاتے ہم تو ایک روزہ رکھنے کی اور طاقت رکھتے ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم بہت کمزور ہیں اگر ہمارا رب ہمیں 29 کا حکم دے تو ہم 29 ہی رکھیں اگر اللہ کی طرف سے 30 آ جائیں تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کر 30 بھی رکھیں